موسیقی خداون یسو کی انجیل مقدس یحنہ کے مطابق اس کا تیرمہ بات اکیس سے تیتیس اور چھتیس سے ارتیس آیا تک اس وقت یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ کہہ کر روح میں گھبر آیا اور گواہی دیکھ کر بولا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا تب شاگرد شبہ میں ہو کر کہ اس نے کس کی بابت کہا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور اس کی شاگردوں میں سے ایک جسے یسو پیار کرتا تھا یسو کے سینے کی طرف چھوکا ہوا تھا پس شامون پترس نے اسے اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ دریافت کر کے وہ کون ہے جس کی بابت وہ کہتا ہے اس لیے اس نے یسو کی چھاتی پر جھک کر اس سے کہا اے خداون وہ کون ہے یسو نے جواب دیا جسے میں لکمہ ڈبو کر دوں گا وہی ہے اور اس نے لکمہ ڈبو کر یہودہ بن شامون اسخہ یوتی کو دیا اور لکمے کے ساتھ ہی شیطان اس میں سما گیا پس یسو نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے مگر ہم نوالوں میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا مگر باس نے گمان کیا کہ چونکہ یہودہ کے پاس دھیلی تھی یسو نے اس سے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہم کو عید کے لیے درکار ہے مول لے یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے پس وہ لکمہ لے کر فیل فور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا جب وہ باہر چلا گیا تو یسو نے کہا کہ اب ابن انسان نے جلال پایا ہے اور خدا نے اس میں جلال پایا ہے اور جبکہ خدا نے اس میں جلال پایا ہے تو خدا اسے بھی اپنے میں جلال دے گا بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا اے بچو میں اور تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے ڈھونڈ ہوگے اور جیسا کہ میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے ویسا ہی اب میں تم سے بھی کہتا ہوں شمون پترس نے اسے کہا اے خداون تو کہا جاتا ہے یسو نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو تم میرے پیچھے آنے ہی سکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا پترس نے اسے کہا اے خداون میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آسکتا میں تو تیری لیے اپنی جان بھی دے دوں گا یسو نے اسے جواب دیا کہ تُو میرے لیے اپنی جان دے گا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مرک پانک نہ دے گا جب تک کہ تُو تین بار میرا انکار نہ کر لے گا پاکلام کے بڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ آخری کھانے کے وقت خداون یسو نے اپنے پکڑوائے جانے اور عزیت کے سبب سے شاگردوں کے ٹھوکر کھانے اور پترس کے انکار کی نبوت کی تب یسو نے ان سے کہا عزیز دوستو پترس کے اس انکار میں پترس کی زندگی میں خداون کا کلام پورا ہوا کیونکہ خداون نے اس سے جو کام بعد میں لینا تھا اس کی لئے ضروری تھا کہ وہ اس کا شاگرد ہونے سے انکار کرے تاکہ بعد میں وہ دوسرے شاگردوں کو مضبوط بھی کر سکے اور خداون کی مرضی کے مطابق مناتی بھی کرے خداون کی اس پیشنگوئی کو بھی پورا ہونا ضرور تھا جو یہانہ کے مطابق انچیل میں مرکم ہے کہ اب تو تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا عزیز دوستو ان الفاظ سے خداون نے مقدس پترس رسول کی موت کی جانب اشارہ کیا جو مسیح کی انچیل کے پرچار کے سلسلے میں وہ روم میں اپنے استاد کے برقس الٹی سلی پر مسلوب ہو کر قبول کرے گا اپنے استاد کی گرفتاری اور موت کے خوف کی وجہ سے پترس ڈرہ اور سہما ہوا ضرور تھا کیونکہ وہ اپنے خداون کو کسی دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن مقدس پترس کی زندگی نے ثابت کر دیا کہ اس کے انکار میں خداون نے اس کے اقرار کی اسمت رکھی ہے اے خداون تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں تیرے اقرار کی اسمت کو فرگ دے سکے حالات کیسے بھی ہوں ہمیں اپنے ایمان اور اپنی نجات سے زندگی بھر پیار کرنا سکھا کیونکہ یہی حقیقی مسیحی کی پہچان ہے ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی